اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مائزبان عرفان گنیبٹ ناظرین آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کسی بھی تارف کے محتاج نہیں ہیں جی ناظرین میں بات کر رہا ہوں پیرزادہ محمد شفی اور اب بببر شیر کی پورے جمہو کشمیر میں جو ہیں بببر شیر کے نام سے جانا جاتا ہے شفی صاحب سے یہ جانا چاہیں گے راہول گاندی پہنوس ایسٹیشن کے جو ہیں یوٹی پریزیڈنٹ ہیں اس سے جانا چاہیں گے راہول گاندی پہنوس ایسٹیشن جو ہیں کب وجود میں آئی اور اس کا کیا رول ہے جمہو کشمیر کے اندر شفی صاحب سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ تینکیو عرفان صاحب یہ جو راہول گاندی پہنوس ایسٹیشن اس کو ہو گیا پندرہ سال ہو گیا اس کا لانچ ہو گیا جہنٹ کے میں شکریہ اللہ تعالیٰ کا جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے جہاں جہاں میں وہاں پور زور جو سے لوگ استقبال کر رہے ہیں آپ دیکھو پانچ اگست دوہزار انی سے آج تک جب باز باز سرکار بارس میں آگئی تب سے آج تک جمہو کشمیر کے لوگوں کو بے چینی میں ڈال دیا کیا وجہ ہے کیا جمہو کشمیر سرکار کو سوچنا پڑے گا اگر وہ بار بار جمہو کشمیر کے لوگوں پر دبا بنا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے جو مرکزی سرکار کر رہے ہیں وہ میرے خیال سے وہ غلط کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ باج پا کو یہاں چھٹی کریں گے جمہو کشمیر کو ہم بچائیں گے اللہ تعالیٰ کے مدد سے شبی صاحب لاشٹ ٹائم آپ کے ویڈیوز وائرل ہوئے تھے بیمنا کارٹر کے اندر جو ہیں آپ کے سازو سامان کو جو ہیں ناستاس کیا گیا تھا اور پھر اس کے اوپر جمہو کشمیر پولیس نے ایکشن کی چاہے پولیس نے ایکشن کی یا نہیں کیا یہ ابھی تانہ شاہی سرکار چل رہے ہیں جو تانہ شاہی سرکار چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندر نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کا کہہر باج پا سرکار کو برپا پڑ جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے یہ ڈوب جائے گا شبی صاحب جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پی ایسو جو تینہ تھے آپ کو وہ بھی چھینے گئے کیا بنیادی وجہ کیا ہے اس کی پی ایسو اور کواٹر کا مسئلہ ہے جو میں لوگوں کی گریب جنتہ کی آواز اٹھاتا ہوں جو جمہو کشمیر کی میں آواز اٹھاتا ہوں اس کو لگ گیا کہ ہم پی ایسو ان کو چھینیں گے کواٹر چھینیں گے اس کی آواز ہم دبائیں گے اللہ تعالیٰ کے بغیر میرا آواز کوئی نہیں دبا سکتا ہے انشاءاللہ جب تک کشمیر درتی پر ببر شیر زندہ ہے تب تک میرا آواز اللہ کے بغیر کوئی نہیں دبا سکتا ہے شبی صاحب جانا چاہتا ہوں کہ ببر شیر کا جو یہ ٹیگ ہے یہ کس نے آپ کو جمہو کشمیر کے اندر دیا اللہ تعالیٰ نے دیا اور جمہو کشمیر نے لوگوں نے دیا پیار محبت سے دیا کومیٹرز میں لکھا انہوں نے شبی صاحب جانا چاہتا ہوں جمہو کشمیر میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہیں بیروزگاری کا مسئلہ ہے آپ دیکھتے ہو آئے روز ہمارے نوجوان جو ہیں بیروزگاری کی وجہ سے جو ہیں ڈرگز میں مبتلا ہوتے اور آئے روز ہمیں یہی خبریں موصل ہو رہی ہے کہ پھلانی نوجوان کی موت جو ہیں ڈرگز کی وجہ سے ہو گئی ہیں جانا چاہتا ہوں کہ بیروزگاری کے حوالے سے ببر شیر کا کیا رول رہے گا انشاءاللہ میں نے اس لئے یہ قدم اٹھایا ایک تو یہاں ہمارے پڑے لکھے نوجوان پورے جہنڈ کے نوجوان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے میں نے ان کے لئے قدم اٹھایا دوسرا جو یہاں جمہو کشمیر میں گریب جنتا ہے ان کے لئے میں نے قدم اٹھایا اگر میرا خون کا کترہ کترہ دینا بھی پڑے گا جمہو کشمیر کے لوگ گریب جنتا کے لئے میں دینے کے لئے تیار ہوں اور جو جمہو کشمیر کا یوت ہے ان کے لئے میرا کھون کا کترہ کترہ دینا بھی پڑے گا وہ بھی دینے کے لئے تیار ہوں میں تمام جمہ کشمیر کے نوجوانوں سے جو ہمارے بچے ہیں میں ان سے یہی ریکسٹ کرتا ہوں آپ کے مادم سے جو ہمارے بچے ڈرگس کر رہے ہیں وہ اس سے باز آ جائے جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھائی کی طرف ان کو دیان دینا ہے جو ہمارے بچے بزنس کر رہے ہیں وہ اچھے اچھے بزنس کرے کہ امام باپ کا نام روشن کرے اس سے مجھے پھائدہ ہے شبی صاحب جانا چاہتا ہوں جب دارہ تین سو ستر اور پینچ سے ہٹایا گیا اس کے بیاد تمام لیڈران کو تھانا و کھانا نظر بند کیا گیا تمام لیڈران کو بیاد میں رہا کیا گیا لیکن ابھی تک عوامی اتیاد پارٹی کی سربراہ اور سابی کے میمر اسمبلی لنگیٹ انجنر رشید ابھی بھی سلاکوں کے پیچے بند ہیں تو انجنر رشید کی رائی کے لئے بابر شیر کا کیا ایم رول رہی ہے انشاءاللہ میں نے پہلے بھی بتایا میں بار بار یہی بہت رہا ہوں میں نے مرکزی سرکار سے موڈی جی اور امیل شاہ جی سے روکیشٹ کیا ہاتھ جوڑ کر کہ انجنر رشید سے اگر کوئی گاتے ہے اس کو معافی دے دو اگر اللہ تعالی کو بھی معافی مانگتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں مگر مرکزی سرکار تانہ شاہی سرکار چڑھ رہے وہ ٹیس میں مس نہیں ہے ابھی انجنر رشید صاحب بند ہے تو میں مرکزی سرکار سے پھر آپ کے مادم سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ انجنر رشید کو چھوڑے بابر شیر صاحب آخر پر ہمارے ناظرین کے لئے شیر و شائری کرے کیونکہ جمہ کشمیر یوت آپ کے شیر و شائری کے بہت زیادہ پین ہے آپ کے شیر و شائری بڑے زوک و شوک سے سنتے ہیں تو مقتصر ایک دو شائر کہے ہو میرا کام گریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا کبھی بجھ نہیں سکتے میرے جنون کی مشل میں نے ظلم مٹانے کی قسم کھائی ہے یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد سے یہ مرتے دم تک میرا سٹینٹ یہی رہے گا میں نے آواز اٹھائی ہے انشاءاللہ جب تک کشمیر دردی پر میرا سانسے چلتے رہیں گے تب تک میرا آواز یہی رہے گا میں یہ ظلم مٹاتے رہوں گا یہ ظلم اوبارنے نہیں دوں گا شبی صاحب آج کل جو ہیں بہت زیادہ آفائے فیل رہی ہیں کہ جمع کشمیر کے اندر جو ہے ایک بڑا جو ہے پیسہ لیا جائے گا تو اس کے حوالے سے بابر شیر کا کیا کہنا ہے ان کے پاس تو کونسا مسئلہ ہے جب پانچ آگست دوہزار انہیس سے انہوں نے ہمارا حقوق زبردشتی انہوں نے چھین لیا کسے مشورہ کیا اس سے پینتی سے تین سو ستر کونسا ترکی کیا ہندوستان نے اس سے ترکی کی ہو گیا کچھ ایک ترکی ہو گی انہوں نے الیکشنز جیت لیا تو ملک تو اس سے برباد ہو گیا ہمارا ملک برباد ہو گیا آپ کا بہت بہت شکریہ شبی صاحب شکریہ